سمسکار دوستوں سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل پہ تو دوستوں آپ کے پاس اگر فرانے نوٹ اور سکے ہیں آپ انہیں بیچنا چاہتے ہیں آپ فوران کنٹری میں سیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا کے اندر کسی بھی کونے میں رہتے ہیں آپ گھر بیٹھے سیل کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بالکل آپ کو صحیح جانکاری دینے والا ہوں وہ دوستوں میرے پاس کام نہیں ہے جو فیک جانکاری دی جاتی ہے جو غلط جانکاری آپ کو دیتے ہیں اس کے بعد میں کچھ لوگ فروڈ بھی کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں آپ اسی ویڈیو کے نیچے یا تو کمنٹ کرتے ہیں یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ویڈیو کے مادیم سے بھی فروڈ کرتے ہیں لوگوں سے پیسے وصولتے ہیں تو وہ کام ہمارے پاس نہیں ہے ریل کام ہے اگر ہم نوٹ اور سکے خرید دیں گے تو ہم آپ کو اس پیشت بول دیں گے کہ ہم یہ خرید دیں گے اگر ہم نہیں خریدنے والے تو آپ کو منع کر دیں گے تو ویڈیو کو شروع سے انت تک دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی فروڈ نہ ہو ساتھی آپ کو ریل جانکاری مل چکے ساتھی کون سے نوٹ اور سکوں کی ڈیمانڈ ہے اور کون سے خریدے جاتے ہیں کہاں پر اس کی مدرہ پردست نہیں ہے ساری ڈیٹیل آپ کو ایک ویڈیو کے اندر مل جائے گی تو دوستو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے قیمت بتا دیتے ہیں پھر آپ کو کال کرتے ہیں یا تو آپ انہیں کال کرتے ہیں پھر آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ آپ سے کیسے بات کریں گے کہ آپ فوٹو بھیج دوست کے بعد میں بولیں گے ہم اس کی قیمت آپ کو سات لاکھ روپے دے سکتے ہیں ویسے کی بات کریں ایک کوئن کی جو ریر کوئن مانا جاتا ہے جس سے کہ فوٹو والا کوئی بھی سکھا ہے تو آپ انہیں فوٹو کے بھیجتے ہیں وہ بولتے ہیں اس کی آٹھ دس لاکھ روپے آپ کو دے سکتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو وہ بولیں گے آپ کی فائل بنوانا ہوگی آپ بارہ سو روپے دے دیجئے اس کے بعد میں دوسری بار جب بھی آپ کول کریں گے آپ کا فائل ریڈی ہو چکا ہے اب آپ کی فائل آکے ہو چکی ہے اب آپ ایسے کریے پانچ جار روپے دے دیجئے اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اور قریباً آپ سے بیسے پچیس ہزار روپے وہ لوٹ لیں گے کیونکہ ان کا کیولی بجنے سے نوٹ سکھوں سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف لوگوں کے ساتھ فروڈ کرنا تو ایسے لوگوں سے ساودان رہے کسی کو بھی نیجی جان کر سیر نہ کرے آدھار کارڈ پین کارڈ یا بینک ڈیٹیل ایسی کوئی جان کر یا اگر آپ سیر کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ دھوخہ دھڑی ہو سکتی ہے وہ پیسے نکال سکتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ فروڈ ہو چکا ہے تو پلیز ایسے لوگوں سے بچیں تو دوستو میں آج اس ویڈیو آپ کو ریالٹی بتانے والا ہوں ساتھ ہی سچا ہی بتانے والا کوئی گریب کسان یا مدیمبر کا لوگ ہے ان کے ساتھ فروڈ نہ ہو کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہے جو فروڈ کر دیتے ہیں وہ نئے لوگ ہوتے ہیں کسان لوگ ہوتے ہیں انپڑ ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ فروڈ ہے کونسا اس میں صحیح ہے اور کونسا فروڈ ہے ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ پیسے دے دیے اور تو لاکھوں روپے کے جب بات ہوتی ہے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دس لاکھ روپے مل جائے گا گیارہ سو روپے ڈالتے ہیں کیا ہے لیکن دوستو ایسے نوٹ اور سکھیں نہیں بکتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی نہ تو ایکجیویشن ہوتا ہے نہ مدرہ پردستنی کوئی جانکاری ہوتی ہے وہ صرف ایسے ہی ویڈیو ڈال دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ فروڈ کرنے کے لیے صرف ان کا یہی پیسہ ہوتا ہے تو اب میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری جانکاری بتانے والا ہوں کہ بھارت کے اندر کونچے سہر میں ابھی ایکجیویشن لگا ہوا ہے جس ایکجیویشن کے مادیم سے آپ پورانے نوٹ اور سکھوں کو سیل کر سکتے ہیں بینہ کسی چارج بینہ کسی فیس آپ سیل کر سکتے ہیں آپ کو جو ایکجیویشن کے اندر قیمت ہے وہی ملے گی نہ تو یہاں پر آپ کو کروڑوں روپے کا سپنا بتایا جائے گا نہ آپ کو لاکھوں روپے کی جیسے کی فروڈ قیمت بتائی جاتی ہے وہ بھی نہیں بتائی جیگی جو ریل قیمت ہے وہ آپ کو یہاں پر بتائی جائے گی اگر آپ کو بیچنا ہے تو آپ صرف ایکجیویشن کے اندر بیچیں کیونکہ آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ ہو تو آج اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آنے والے دس نینوں کے بعد میں بھارت میں کون سے سہروں میں ایکجیویشن لگے گا جیسے کی آپ اہدر آباد کے ہیں ممبوئی کے ہیں کولکتہ کے ہیں تو ان سہروں میں الگ الگ سمیں پر جو ایکجیویشن ہے وہ لگتا رہتا ہے تو آئیے ساری ڈیٹیل ایک ویڈیو کے اندر اپن جان لیتے ہیں تو میں آپ کو کچھ ایسے نوٹ بتا دیتا ہوں جو کی کافی مہنگے نوٹ ہے لیکن انہی نوٹوں کی آپ کو کروڑوں روپے قیمت بتائی جاتی ہے جو آپ میں سب سے پہلے یہ نوٹ بتا دیتا ہوں جو ٹیکٹر والا یہ پانچ روپے کا نوٹ ہے اب اس نوٹ میں دوستوں جو آپ خاشیت دیکھیں گے تو میں آپ کو یہ دو نوٹ بتا رہا ہوں الگ الگ نوٹ ہے یہ ٹیکٹر والا نوٹ ہے پچھے کی طرح یہ نوٹ ایسا دیکھا گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ نوٹ دیکھتا ہے یہ سیمی نوٹ ہے یہ پچھے والی اس نوٹ کی فوٹو ہے آپ دیکھیں گے یہ ٹیکٹر کی فوٹو ہے پانچ روپے ہے وارٹر مار گئے اور یہاں پر پانچ لکھے ہوئے یہ بیک سائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آگے والی آپ اس نوٹ کو دیکھیں گے تو یہ سیم نوٹ ہے لیکن اس نوٹ کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ الگ الگ سیڈیل سنکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی مہنگا نوٹ ہے کیونکہ یہ سیمی اس کے اندر سیڈیل سنکھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹھ سٹھ ہے اور یہ سنڈ سٹھ ہے یہ سیمی ایک ہی گڑی کا یہ نوٹ ہے اور یہاں پر آپ اس کا گورنر دیکھیں گے تو کی آر پوری آپ دیکھ سکتے ہیں جو گورنر ہے جو بھارتی نوٹوں کے گورنر تھے کی آر پوری کافی پرانا نوٹ ہے بہت ہی ریر نوٹ مانا جاتا ہے لیکن یہ بہت اچھی کنڈیشن میں اس نوٹ کی بات یہ ہے کہ بہت اچھی کنڈیشن میں اور یہ ریر نوٹ میں مانا جاتا ہے اگر آپ کے پاس بھی ایچھے کچھ جڑوے نوٹ ہوتے ہیں جو کی کافی مہنگے نوٹ ہوتے ہیں اگر ایک ہی انگ کے آپ کے پاس دس نوٹ پائے جاتے ہیں تو یہ نوٹ پرتیک نوٹ آپ کو پچاس ہزار روپے دلا سکتا ہے یہ دو نوٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کو ایک لاکھ روپے مل سکتے ہیں لیکن گورنر کے آر پوری ہونا چاہیے تب بھی اس نوٹ کی اتنی قیمت مل سکتی ہے یہاں پر وارٹر مارک ہونا چاہیے لیکن مین مدے کی بات ہے کہ یہ نوٹ پھٹا ہوا نہیں ہونے چاہیے کئی پر بھی اس نوٹ کے اندر سید نہیں ہونا چاہیے پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اس نوٹ کو ہی میں آپ کو قیمت بتا دیتا ہوں یہ مل سکتی ہے لیکن نوٹ جتنا ساپ سترا ہوگا اتنی آپ کو اچھی قیمت ملے گی اگر بہت اچھی کنڈیشن میں نوٹ ہے تو آپ کو پچاس سے ساٹھ ہزار روپے تک بھی مل سکتی ہے اب اگلے نوٹ کی بات کرتے ہیں جو کافی مہنگا نوٹ ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دس روپے کا نوٹ ہے اس نوٹ کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں ماتمہ گانتی کے آپ کو فوٹو دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر دس روپے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جو ویمل جالان اس کا گورنر چکنیسر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پر بھی بارٹر مار گئے دس آپ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹ کے آپ جو سیریل سنکیاں دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہی انک تین ہیں اب آپ کے پاس اگر کوئی بھی ایک انک کا نوٹ ہے جیسے ایک ایک ہو گیا یا چار چار ہو گیا یا پانچ پانچ ہو گیا یہ ساتھ ساتھ ہے تو ایسے نوٹ بہت ریر مانے جاتے ہیں اور وہی نوٹ بکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی نورمل سیریل سنکیاں ہے تو وہ نوٹ نہیں بکنے والے اب اس نوٹ کی قیمت سوسل میڈیا پر اس پرکار کے نوٹوں کی قیمت آپ کو دس پندرہ لاکھ روپے بتائے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ نوٹ آپ کو دو لاکھ روپے سے لے کر تین لاکھ روپے کے بیچ میں دلا سکتا ہے وہ نوٹ کے اوپر ڈیفرینس کرتا ہے کہ نوٹ کیسی کنڈیشن میں نوٹ پھٹا ہوا ہے نہیں ہے اس کے آدار پر آپ کو اس کی قیمت ملے گی لیکن کم سے کم آپ کو دو لاکھ روپے گارنٹی سے ملیں گے اب میں آپ کو اگلے نوٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں جو ہی آپ ٹیکٹر والا پانچ روپے کا نوٹ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹ کے اندر آپ دیکھیں گے بیک سائٹ سیم ہی فوٹو ہوگی ٹیکٹر کی اور یہاں پر ماتمہ گانتی کی فوٹو بنی ہوئی ہے یہ اس کا گورنر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویمل جالان آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر مار گئے یہاں پر سوکستم کا فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ روپے دیا بھائے اس نوٹ میں یہ سنکیہ آپ دیکھیں گے جو آگے والا تین ہے لیکن باقی سب ہی آپ دیکھیں گے سب ہی جیرو 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 آپ کو دیکھا دے رہا ہے اس کے آپ کل ملا کے یہ آپ دیکھیں گے تین لاکھ بنتے ہیں یہ تین تو آپ کے پاس بھی اگر اس پرکار کے نوٹ ہے تو وہ نوٹ ریر مانے جاتے ہیں اس نوٹ کی قیمت آپ کو ساڑھے چار لاکھ روپے مل سکتی ہے ایک نوٹ کے بدلے کتنی ساڑھے چار لاکھ روپے اگر اس پرکار کے یہاں پر پانچ ہے یا دو ہے یا ایک ہے جو بھی انکہ چلے گا لیکن ساڑھے چار لاکھ روپے پرتے ایک نوٹ کی قیمت ملے گی اب اگلے نوٹ کی بات کرتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ساتھ سو سیاں سی جو موڈی سرکار نے بیند کر دیا تھا دوزار سولہ کے اندر لیکن ابھی بھی یہ نوٹ ایکجیویشن کے اندر خریدا جاتا ہے اور بہت اچھی قیمت بھی مل رہی ہے ویدیسوں کے اندر فورین کنٹری میں اس نوٹ کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے اور ہر کوئی بھارتی یہ نوٹ کھریدنا چاہتے ہیں جتنا پرانا ناٹ ہوگا اتنی آپ کو اچھی قیمت ملے گی ماتمہ گانتی کی آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں پانچ سو روپے آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سبدوں میں لکھا ہوا پانچ سو روپے اور اس کا واتر مارک اندر بھی ماتمہ گانتی کی فوٹو ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو میں دھارک کو بچن دیتا ہوں پانچ سو روپے عدا کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے دوسرہ بارہ اس کا گورنر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹ کے اندر پچھے والا انک آپ دیکھیں گے جو سات سو سیانسی ہے لیکن آگے والا انک بھی کافی ریر ہے کیونکہ یہ تین سو سیانسی اور سات سو سیانسی تین سو سیاں سے اور سات سو سیاں سے بہت ہی ریر انک مانے جاتے ہیں اس پرکار کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی انک ریر ہے تو یہ نوٹ آپ کو پانچ لاکھ روپے آرام سے دلا سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر ڈبل سات سو سیاں سے ہے تو آپ کو سات لاکھ روپے بھی مل سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایسے نوٹ ہے تو آپ کو پانچ لاکھ روپے ملیں گے اب دوستوں اگلے نوٹ کی بات کرتے ہیں جو یہ نوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ پانچ سو روپے والا جو نئے والا نوٹ ہے لیکن مہتمہ گاندی کی فوٹو ہے وارٹر مارک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فوٹو لگی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے پانچ سو روپے اور یہاں پر پانچ آپ انکوں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے اندر اسو قسم کا فوٹو دیا ہوا ہے یہاں پر ہندی میں مہتمہ گاندی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس نوٹ کی انک آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سات سو سیانسی ہے سنگل سات سو سیانسی ہے اگر آگے سات سو سیانسی ہو یا پچھے سات سو سیانسی ہوگا لیکن بہت ریر ہے پانچ سو روپے کا اگر نئے والا نوٹ ہے تو صرف آپ کو اکیس ہجار روپے ملیں گے دوستوں لیکن انہی نوٹوں کی آپ کو قیمت سوشل میڈیا کے مدیم پانچ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے تو دوستوں وہ صحیح نہیں ہے صرف اکیس ہجار روپے ملے گے جو نئے والے نوٹوں کی اگر سات سو سیانسی ایک بار ہے یا دو بار ہے آپ کو اگر بیچنا ہے تو ہمارے ایکجیویشن میں آپ آ سکتے ہیں اب میں آپ کو سیدھا ایکجیویشن کا کانٹیک نمبر دینا جا رہا ہوں آپ کہیں مت چاہیے